اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آئے ہیں قدری شہر کے ایک معروف جگہ جسے قادر ولی کا پہاڑ کہتے ہیں جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اسے قادر ولی کا پہاڑ کہتے ہیں اور یہاں پر ہم زیارت کے لئے آئے ہیں ادھر ہم نے گاڑیاں چھوڑی ہیں اب ہم چلتے جا رہے ہیں اوپر کی طرف یہ پہاڑی راستہ ہے چلتے ہوئے ہمیں جانا ہے اوپر کی طرف بس اللہ اکبر کہتے رہے ہیں اور قدم آگے بڑھاتے رہے ہیں اللہ اکبر دیکھیں نظرہ سبحان اللہ اور ایک خاص بات یہ ہے جب بھی آپ کسی ایسی قدرت کو دیکھنے جائیں جہاں پر جنگل ہے اور سامپ بچھو رہنے کا اندیشہ ہے یقینا سامپ بچھو تو رہتے ہیں جنگل میں اس وقت آپ یہ کریں یہ دعا ہے سامپ بچھو سے حفاظت کے لئے جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ کوئی موزی جانور آپ پر حملہ نہیں کرے گا اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر ما خلق جنگل میں جنگل میں جنگل میں جنگل میں جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جو تجھ میں سمایا مولا وہی ہے خدایا جو تجھ میں سمایا جو مجھ میں سمایا مولا وہی ہے خدایا اللہ اللہ اہم لہ ہم اللہ ہُو اللہ اہم لہ ہم ہم سر ہے اللہ واحد و اکتا ہے کوئی نہ اس کا ہم سر ہے ایک خدا سب کرتا ہے ایک وہ سب کی سنتا ہے ایک خدا سب کرتا ہے ایک وہ سب کی سنتا ہے میرے اللہ 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 ماشاءاللہ شہر قدری کا بڑا ہی خوب صورت نظارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے اسے شہر قدری کا بڑا پہاڑ کہتے ہیں بڑی بڑی چٹانوں کے ساتھ یہ بھرا پڑا ہے چونکہ یہ علاقہ ڈککن پلیچیوس میں آتا ہے تو ڈککن یہ ایریا بڑی چٹانوں والا ایریا ہوتا ہے اور اس سال الحمدللہ زیادہ بارشوں کے چلتے چھوٹے چھوٹے طلاب اور کنٹے وغیرہ بھر چکے ہیں اور دیکھنے میں قدرت کا نظارہ بہت ہی پیارا نظر آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور آپ کو پتہ نہیں دکھ رہا ہوگا یا نہیں یہ جو وائٹ لائن نظر آ رہی ہے باریکی سی لائن وائٹ لائن نظر آ رہی ہے یہ قدری شہر کا بڑا طلاب ہے تقریباً پندرہ سال کے بعد یہ پھر سے ٹونٹی ٹونٹی ون میں بھرا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال ہونے والی زیادہ بارشوں کے چلتے یہ طلاب وغیرہ بھر چکے ہیں اور سپیشلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قادر ولی رحمت اللہ علیہ کے اس پہاڑ کو آنے کے لیے ہمیں اس طرف سے بائی روڈ یہ پکا راستہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پکا راستہ ہے پھر یہاں سے کچھا راستہ پھر آگے پتھریلا راستہ پھر وہاں سے اوپر کی طرف چڑھائی کرنی ہے گاڑھی آسانی سے چڑھ سکتی ہیں اور پہلے یہاں پر پہاڑ ہوا کرتا تھا لیکن لوگوں نے بلاسٹنگ کے ذریعے اسے تباہ کر دیا برباد کر دیا اب یہاں پر ریزہ ریزہ ہے تو دیکھئے کبھی کانکریٹ کے نام پر گرانٹ کے نام پر اور کنگر کے نام پر لوگوں نے قدرت کا کیا حال کر کے رکھا ہے اللہ پاک ان کو عقل دے اور قدرت کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پہلے اس طرف بھی پہاڑ ہوا کرتا تھا اسے بھی توڑ فوڑ کر تباہ کر دیا اب یہ قادر علی پہاڑ کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا قادر علی پہاڑ کے لئے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی ورنہ یہ حضرت شاہ الحمید قادر علی رحمت اللہ علیہ کے پہاڑ کو بھی توڑ دیں گے اللہ پاک حفاظت فرمائے اور دیکھیں کس طرح یہ لوگ یہاں پر دیکھیں یہ قادر علی پہاڑ کا حصہ ہے اسے بھی یہ لوگ توڑ فوڑ کر رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے باتین و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باتین و ظاہر ہے اللہ خالق و مالک ہے اللہ لا الہ الا اللہ خالق و مالک ہے اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 دو زب کی سب آگ بوجھے کھل جائیں در جنت کے لئے دو زب کی سب آگ بوجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر اللہ تعالی کے ولی تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ بڑی ہی بابرکت ہو جاتی ہے اس کا ثبوت ہمیں حدیث قدسی سے ملتا ہے جس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پر اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو اولیاء اللہ کا ذکر ہو اس جگہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جہاں اللہ کے ولی خود تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ کتنی بابرکت ہو جاتی ہے آپ یاد کریں اصحابِ کحف کا واقعہ آپ یاد کریں حضرتِ مریم رضی اللہ تعالی عنہ جسگار میں دعا کیا کرتی تھی آپ یاد کریں غارِ ہرا کا واقعہ آپ یاد کریں غارِ سور کا واقعہ بہت سارے واقعہ ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما ہوتے ہیں یا وہاں پر ذکر کیا ہوتے ہیں وہ جگہ بڑی ہی بابرکت ہو جاتی ہے ایک عجیب ہی کیفیت ایک عجیب ہی سکون اور اتمنان یہاں پر حاصل ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے ولی نے یہاں پر ذکر کیا اللہ کا بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا سچا مقرب بندہ بنا لے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا چاہنے والا بنا لے اور اپنے اولیاء کا فرما بردار اور ان کے راستے پر عمل کرنے والا چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی